تو ہیلو دوستو تو کیا حال چال ہے میرے بھائی تو آج ہم بات کرنے والے ہیں این یو ٹی ایف آر پی ٹول یہاں پہ آپ اسے پرو ٹول بول سکتے ہیں ایف آر پی ٹول بول سکتے ہیں کچھ بھی بول سکتے ہیں تو کچھ بھائیوں کو اس ٹول کو انسٹالیشن میں پروگلم آرہی ہے کسی کا ہون نہیں ہو رہا کسی کو کوئی پروگلم آرہی ہے کافی سارے بھائی اس ٹول کو لے کے یہاں پہ نا کنفیوز ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھائی اسی ٹول کے بارے میں آپ بات کرنے والے ہیں کیسے آپ اس کی ریجیسٹر کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور کیسے اس کی آپ کو کی ملے گی کیسے اس کا لوڈر ملے گا جو بھی ہے اسے کے بارے میں آپ بات کرنے والے ہیں یہ آپ کے پی سی میں چلے گا یا نہیں چلے گا کیا پروگلم آئے گی کیا دکت ہے وہ سب یہاں پہ ہم بات کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو اس کے یہاں پہ فیچر کی بات کریں گے ٹھیک ہے تو اس پرکار کا کچھ یہ ٹول ہے یہاں پر سب سے پہلے فولڈر میں جانا آئی اس کو میں کٹ کر دیتا ہوں آپ کو ایک جیف فائل ملے گی ویڈیو ڈیسکیپسن میں اسے کٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس جیف فائل سے آپ کو یہاں پہ اس سے جو ہے لنک ملے گا میرے بھائی لنک سے اس جیف فائل کو یہاں پر ڈاؤن لوڈ کر لینا ٹھیک ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس جیپ فائل کو یہاں پہ ایکشٹریکٹ کریں گے ایکشٹریکٹ کرتے ہم آپ سے پاسورڈ مانگے گی پاسورڈ اس کا یہ جی موبائل ریپیرنگ ہے تو یہ انکریکٹ بتا رہا بھائی یہاں پہ دیکھ لیتے ایک بار دوبارہ لگا یہاں پہ کیوں آیا ہے اچھا یہ لاشٹ میں نا سپیس آگیا میرے بھائی یہاں پہ آپ دیکھ پاروں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی بارکیا ہوتی ہے آپ کو خود دیکھنی پڑتی ہے پاسورڈ اس کا یہ جی موبائل ریپیرنگ ہی ہے سپیس آگیا تھا لاسٹ میں تو اکی بھائی ٹک کر دیں گے اب بھی لگا بھائی اب تو لگ جا کیا پروگلم آگی سب سے پہلے تو سپیس کاٹ دیتے آگے بھی سپیس پاس آ رہا ہے کیا آگے بھی سپیس تھا ٹھیک ہے اب دیکھئے ہو گیا نا ایکشٹریکٹ کچھ بھی نہیں پاسورڈ بھائی سیم ہے کچھ بھائی بولتے گی میرا پاسورڈ نہیں لگ رہی ہے لگ رہا تو پہلے دیکھ لو بھائی سپیس فیس تو نہیں ہے اس کی آگے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ آپ کی جی فائل یہاں پہ ایکشٹریکٹ ہو جائے گی ایکشٹریکٹ ہونے کے بعد یہاں پہ اس پرکار سے یہاں پہ فولڈر کریئٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اندر چلیں گے اس کے اندر آئیں گے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے نیوٹی پرو ٹول آپ کو دیکھ رہا ہے اس کا یہاں پہ سکرین سوٹ جو ہے یہاں پہ سینڈ سینڈ ٹو یہاں پہ ڈیکشٹوپ کر لینا اس کے بعد یہاں پہ آئیکن کریئٹ ہو جائے گا اسے کاٹ دیتے ایک بار ٹھیک ہے اس کے بعد اسے آپ یہاں پہ ڈبل کلک کر کے اوپن کرنے ایکو سیز کر سکتے ہیں رن ایج منیشٹر پہ اوپن کرنے ایکو سیز کر سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ دکھائے گا your serial number is not correct ٹھیک ہے جو ہے contact me to activate تو کچھ پرکار سے دکھائے گا ٹھیک ہے تو یہ ٹول بھائی activate ہو رہا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے اس کی جو ہے کی ہے جو ہے وہ سب یہاں پہ ابھی تک یہ پوری طرح سے work نہیں کر رہا کتنے کچھ problem آ رہی ہے اب بات کریں گے اس کو جو ہے بھائی آپ کیسے چلا سکتے ہیں تو پہلے ایک doubt clear کر دوئے سبھی کے pc میں نہیں چل رہا ہے کسی ہے pc میں کام کر رہا ہے کسی کے میں نہیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے اس پرکار کی کچھ یہاں پہ پروگلم اس ٹول کے اندرہار یہ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ورکنگ ٹول بلکل بھی نہیں بھولوں گا میں اس کو کیونکہ کسی کا چل رہا ہے کسی کا نہیں چل رہا اور اس کے لئے آپ کو ریجسٹریشن کرنی پڑتی ہے یہاں پہ ریجسٹر پہ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ یہاں پہ اپن ہوگی یہاں پہ ٹھیک ہے جو ہے کلک پھور یہاں پہ ریجسٹر ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو سیریل نمبر یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا ایک وٹس اپ نمبر یہاں پہ دینا ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا میرے بھائی یہ ایمیل آئی ڈی جو ہے آپ کی اس ٹول سے ریجسٹر ہو جائے گی سیریل نمبر آپ کا ریجسٹر ہو جائے گا اور جو وٹس اپ نمبر ہے اس پہ آپ کو ایک کی دے گی جو ہے کی ملے گی میرے بھائی اس کے بعد ہی آپ اسے ریجسٹر کر پائیں گے اسے چلا پائیں گے آپ کو ایک کی ملے گی میرے بھائی اس کے بعد یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا آپ ڈبل کلک کر کے اوپن کریں گے ڈریکٹ آپ کا اوپن ہو جائے گا لیکن ابھی کیا پروگلم چل دیا اس کی جو ہے کیوی کچھ مل نہیں رہا ہے ایکٹیویٹ نہیں ہو رہا ہے ابھی یہ ٹھیک ہے تو اس کے لئے کچھ ویٹ کر لیجئے یا پھر اس سے بھی اچھے اچھے کافی ٹول ہے لیکن اس ٹول کی ایک میرے کو خاص بات لگی یہاں پہ ایک والکم ایم ٹی کے اوپر جہاں تک میں نے دیکھا ہے کئی بھائیوں کی ویڈیو یا پھر کئی بھائی سے میں نے پوچھا ہے تو یہ کام کر رہا ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کی کی یہاں پہ کی دی گئی ہے میرے بھائی ٹھیک ہے تو اسے ایکٹریکٹ کریں گے اور ہمارا یہاں پہ جو ہے وہ کانچل آ گیا بھائی یہ رہا اس کو اپن کر لیتے ہیں کی والے فولٹر میں اپن کر لیتے ہیں یہاں پہ ایک بار کی کو یہاں پہ ٹرائی کریں گے اگر ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے تیکس پیری ڈیٹی یہاں پہ ایک بار چینج کر لیتے ہیں اس کی یہاں پہ دوزار تیس کی وجہ یہاں پہ آگے 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 دوزار چوبیس میں کوئی بھی منت کوئی بھی ڈیٹی یہاں پہ سیلیکٹ کر دیتے ہیں کیوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو اپن کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میرے بھائی جو سیریل نمبر ہے اسی یہاں پہ کوپی کریں گے اور ہارڈویر آئی ڈی میں یہاں پہ اس کو ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جنریٹ پہ یہاں پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو ہوزہ بھائی تو یہاں پہ میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ورک نہیں کر رہا ہے یہ فیلال ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہاں پہ انتظار ہی کرنا پڑے گا آپ کو یا پھر آپ ریجیسٹر پہ یہاں پہ کلک کر کے اس کو چلا گے دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی ٹھیک ہے ہنڈریٹ پرسنٹ ورکنگ نہیں بولوں گا ایک بار ٹرائی ضرور کر لو کہ آپ تاپ کا چل جائے اگر چل جاتا ہے تو اس میں وہ بھائی اتنے زیادہ کوالکم گا ہے یہاں پہ سپورٹ میرے پاس ایک سکرین سوٹیس ٹول کا رکھا ہے یہاں پہ ان لوگ کا اپسن ملتا ہے فلائس کا اپسن ملتا ہے ٹھیک ہے تو ان لوگ اور فلائس کا اپسن ملتا ہے اچھی بات ہے ابھی دوسرا یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اس میں میرے بھائی یہاں پہ فلائسنگ کا اپسن یہ ہے اس کے اندر اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو اس پرکار سے آپ کا یہ ٹول اپن ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے ان لوگ فلائس اوپر ٹھیک ہے ایم ٹی کے جو ہے ایڈیل اور ایڈی بی فاسٹ ہوت ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جو ہے میرے بھائی ADB میں ADB Universal میں Read Information لے سکتے ہیں یہاں پہ Information کا Option مل جاتا آپ کو Delete FRP کا Option مل جاتا ہے یہاں پہ ShowMe کے Mobile کے لئے آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے Wipe Data کا Option مل جاتا ہے Dissemble MI Account کا مل جاتا ہے Delete EFS File کا مل جاتا ہے یہاں پہ کافی سارے اس پرکار کے یہاں پہ Feature دیئے گئے ہیں Normal Tool میں جو ہوتے ہوئے ہیں تو یہاں پہ میرے بھائی Delete FRP کا Option مل جاتا ہے یہاں پہ ADB Enable کا Option مل جاتا ہے یہاں پہ MTK میں بات کرے تو یہاں پہ Brom Mode اور Meta Mode کا Option مل جاتا ہے جس میں Unlock FRP Safe Format Hard Reset اور Erase Product کچھ چیز پرکار سے یہاں پہ بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ Raise MI Account کا Option مل جاتا ہے یہاں پہ Format User Data کا Option مل جاتا ہے یہاں پہ MI Number Repair کا Option آپ کو مل جاتا ہے بھائی آپ یہاں پہ دیکھ پا رہی ہیں تو یہ میرے کو اچھی بات لگی ہے یہاں پہ EMI Number Repairing کا Option آپ کر سکتے ہیں MTK Mobile کی Right EMI اور Right EMI 2 یہاں پہ دو میتھڑ آپ کو ملتے ہیں اور اس طرف یہاں پہ Interimeta Mode میں یہاں پہ آپ لے کے جا سکتے ہیں Hard Reset کر سکتے ہیں یہاں پہ Save Format کر سکتے ہیں Save Format View کے Mobile کو کر سکتے ہیں نورمل سی بات ہے میرے بھائی ٹھیک ہے تو کوئی خاص نہیں ہے اتنا زیادہ آپ اس پہ یہاں پہ Try کریں گے تو آپ کا ہوگا یا نہیں ہوگا میں کوئی Clear نہیں بھولوں گا اس سے تو اچھا دوسرے ٹول آئے وہ آپ کے ورک کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کافی ویڈیو بنائی اور کافی ویڈیو اب بھی آنے والی بھائی ایک سے ایک ویڈیو آئے گی جو ٹول اچھے سے کام کرتا ہے اس کے بارے ہم اچھے سے بتائیں گے جو کام نہیں کرتا ہے اس کے بارے ہم کیا بتائیں گے ٹھیک ہے تو تھینکی فور ووچنگ دوستو بہت جلد ملنے کے نیکس ویڈیو میں اچھی ویڈیو دیکھنے چیلنگ کو سسکرائب کرنا بلکل بہت بھولے اور اپنی جو ہے اچھی اچھی ویڈیو آتی رہیں گے بھائی چینل کو سسکرائب کرو ویڈیو پسند آئی کچھ میرے کو جو ہے جو میرے کو پتا تھا وہ آپ کو بتا دیا میرے بھائی ٹھیک ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی تو لائک کر دو ویڈیو کو ٹھیک ہے اور کومنٹ کر کے میرے کو بتاؤ کس بھائی کا چلا کس کا نہیں چلا اور کس ٹوپک ویڈیو بہت چاہیے بھائی نیکس ویڈیو آپ کے لئے جبردست لے کے آم گا thank you for watching